بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جو ریسپی وہ ہے چکن برم سٹیکس تو چلیے دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لئے کنکن چیزوں کی ضرورت ہوگی جی ناظرین سب سے پہلے ہم نے آٹھ لگ پیس لے لیے ہیں ان کو اس طرح سے کر کے ہم نے کٹ لگا لیے ہیں اور ساتھ میں ایک عبدہی کا لے لیا ہے آدھا چمچ حلدی ایک چمچ سوکا دینیا اور ساتھ میں آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ ہم نے ساتھ میں نمک لے لیا ہے اور ساتھ میں ایک ایک چمچ ہم نے لسن اکر کا پیسٹ ایک چمچ پیسیو لال مرچ اور آدھا چمچ ہم نے کٹیو لال مرچ کر لے لیا ہے جی ناظرین سب سے پہلے ایک بول میں ہم سارے چیزیں شامل کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے دہی شامل کر دیا ہے ساتھ میں آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ کر لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ نمک کا شامل کر دیا ہے نمک آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ ہم نے حلدی کا ڈال دیا ہے ایک چمچ پسیو لال مرچ اور آدھا چمچ کٹیو لال مرچ شامل کر رہے ہیں مرچ بھی آپ اپنی مرضی سے شامل کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک چمچ سوکھا دھنیا کا شامل کر لیا ہے اور ایک ایک چمچ لسن ادر کا پیسٹ اور ساتھ میں دو چمچ ہم نے سویا ساوس کر لے لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے سفید سرکہ لے لیا ہے سب چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جو بھی مسالے ہیں سارے آپ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں جنازرین اس لیے مسالہ جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب سارے لیکپیسیز ہم لے لیں گے اس طرح سے سارے لیکپیس لے کے ہم ان کو اچھی طرح سے سارا مسالہ اس پر لیپ کر دیں گے جی اب آپ ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ان کو مسالہ لگا دیں گے جو ان کے کٹ لگائی ہو ہیں ان کے اندر بھی لگانا ہے مسالہ اچھی طرح سے جی اس طرح سے کر کے سارا مسالہ لگا دینا ہے جی ناظرین یہ اچھی طرح سے مسالہ اس میں لگ چکا ہے اب اس کو ہم ایک دن کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ تقریباً تین سے چار بھینٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ریزرٹ کے لیے آپ اس کو ایک دن کے لیے میرینیٹ کر دیں گے جی ناظرین لگ پیسز کو ہم نے چوبیس کھنٹی کے لیے چھوڑ دیا تھا اب یہ میرینیٹ ہو چکے ہیں اور اب ساتھ میں اس کے ہم نے لے لی ہیں دو انڈے لے لی ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ لے لیا ہے نمک لے لیا ہے آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ لے لیا ہے اس آپ نے لسن پاوڈر لے لیا آدھا چمچ اور ہم نے لپیسی لال میرچ لے لی ہے تقریباً ایک چھتائی حصہ اس کا لے لیا ہے اور تقریباً دو سے تین چمچ ہم نے کون فلور کے لے لیا ہے اور یہ ہم نے کون فلیکس لے لیا ہے ان کو اس طرح سے کر کے ہم نے موٹا موٹا پیس لیا ہے جی تو اب ایک پلیٹ لیں گے اس میں سب سے پہلا ہم میدہ شامل کر دیں گے تقریباً ایک کپ میدہ لے لیا تھا نمک آدھا چمچ شامل کر دیں گے کالی میرچ آدھا چمچ اس میں شامل کر دیں گے پیسی لال میرچ تقریباً ایک چھتائی حصہ ہم لے رہے ہیں کون فلور ہم لے رہے ہیں تقریباً دو سے تین چمچ لسن پاوڈر لے رہے ہیں تقریباً آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ اور ساتھ میں یہ کون فلیکس اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی ناظرین میدہ اور ساری چیزیں آپس میں چیزوں سے مکس کرنے کے بعد ایک لیک پیس لے لیں گے اس کو اس طرح سے کر کے میدہ اس کو جو ہے اچھی طرح سے لگا دیں گے پورا ایک اس کو لیئر دے دیں گے اس طرح سے کر کے اس کو سائٹ پہ لگ دیں گے اور اسی طرح سے باقی سارے لیک پیسز کو ہم ایک کوٹ کر دیں گے اس کا جی ناظرین کا کوٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے اب ان کو لے کے اس طرح سے جو ہم نے انڈے پھینٹ لیا تھے اس میں اس کا ایک لیپ دے دیں گے انڈہ اچھی طرح سے اس کو لگا کے اس کو دوبارہ سے جو ہم نے میدک میں چیزیں ڈال کے ساری مکس کر لیں گے اس میں ہم اچھی طرح سے اس کو ایک اور لیئر دے دیں گے اس کی اس طرح سے کر کے بلکل آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اسی طرح سے سارے لیک پیسز کو ہم کوٹ کر دیں گے جب سارے لیک ٹیسزveland سے کوٹ ہو جائیں گے پھر ایک بلان پھینٹ لیں گے اس میں آئل شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور ان کو ڈیپ فرائی کر لیں گے جی ناظرین سارے لیک پیسز washer facial کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کر کے رکھ دیا ہے اب ایک cost پہنٹ لیں گے اس کوAcoster سے گرم کر لیں گے اور ان کو سب کو ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے جی یہ فرائی پین میں آئل لے لیا ہے اب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا پھر اس میں آپ اس طرح سے کر کے لیک پیسے شامل کر لیں گے اور ان کو ڈیپ فرائی کر لیں گے آنچ آپ نے سلو رکھ لی ہے کیونکہ اونچی آنچ پہ یہ اوپر سے اگدم سے جل جائیں گے اندر سے جو ہیں وہ کچھے رہ جائیں گے اس لیے ان کو دیمی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے بلکل جی ناظرین اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی ہو رہے ہیں ان کی سائیڈ جو ہے وہ اب ہم اُلڑتیں گے ان کو دوسری سائیڈ سے فرائی کر لیں گے بہت مزید ہی ہوتے ہیں ناظرین آپ میں ضرور فرائی کرنے ہیں آپ انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے اس طرح سے کر کے اب ان کو دوسری سائیڈ سے بھی ہم فرائی کر لیں گے آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیمی آنچ پہ ان کو فرائی کر لیں جی ناظرین اب یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے کر کے ہم ان کو نکال لیں گے تھوڑ دیر آپ کو اس طرح سے چھوڑنا ہے تاکہ جو ایکسٹرو آئل ہے اس میں سے وہ نکل جائے اس طرح سے کر کے آپ نے باری باری سب کو آئل سے نکال دینا ہے اور آنچ آپ نے تب تک نہیں بند کر لیں جب تک آپ اس کو نکال نہ لیں جی اب جو باقی کے تھے ہمارے رم سٹکس ان کو ہم فرائی کر لیں گے اس طرح سے سارے لیٹ پیسز کو فرائی کر لیں گے ان کو بھی بلکل دھیمی آنچ پہ پکائیں گے جی ناظرین ہمارے بہترین قسم کے چکن پرام سٹکس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نزی کے بنے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں یہ بہت ہیزیلی ریسیپی آپ کی گھر میں تیار ہو جاتی ہے آپ کو باہت مارکیٹ سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں کوئی زلی بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ نے ضرور ٹائم کرنی ہے کامرس میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہمارا چانل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ